ایہ کا نابد و ویہ کا نستین آج آپ صحافی حضرات کو بقیائے جو آپ کے کمرمینز ہیں سٹاوف ہیں میں ان سے موزرک چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو تکلیف دی اور مگر یہ ایک ایسا حساس مسئلہ تھا اور اس کو میں سمجھتا تھا سب سے بہتر پلیٹ فارم یہ آپ کا پریس کلب ہے کہ یہاں کہ میں اپنے علاقے کا اپنے لوگوں کا مدہ آپ کے سامنے رکھوں اور جو زمینی حقائق ہیں کچھی کے اندر ان کی آکے میں وضاحت کروں جیسے کہ آپ کوئیلے میں ڈیٹ کم سی ہے یہ جو واقعہ ہوئے ڈیارہ نومبر ڈیارہ نومبر کو کچھی کے اندر تحصیل بالانانی کے اندر ایک قتل عام ہوا ہے جس میں گھروں کے اندر گھس کے تین لوگوں کو قتل کیا گیا ہے دو لوگ ابھی تک موت اور زندگی کی کشم کشم میں مبتلا ہیں اور ان کی کنڈیشن بھی بہت سیریس ہے وہ ان زخمیوں کو اٹھا کے لاتکانہ لے گئے ہیں سندھ کیونکہ ان کو خوف تھا کہ اگر ہم کوئیٹہ لائیں گے تو بولان میں دوبارہ شاید کوئیٹہ شہر کے اندر ان کو قتل کر دیا جائے مگر دو آدمی موقع پہ شہید ہو گئے بے گناہ اور تین آدمی زخمیوں کو وہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے جو سیریس تھے ان کو لاتکانہ لے جا رہے تھے کہ ایک رستے میں ایک اور شخص شہید ہوا یہ صورت آلتی کچھی زلے کی جس کے لیے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کسی وقت میں سندھ کے بارے میں مشہور تھا کہ سیون شریف میں وہ ایک راجہ ہوتا تھا اس کے لیے مشہور تھا اندھیر نگری چوپٹ راجہ ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھا جائیے سندھ کی ایک مثال تھی تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر بھی وہی صورت آل ہے اور خاص طور پر بلوستان کے اندر یہ وہ پریس کانفرنس ہے جو ان مقتولین نے کیے یہ آپ کے سامنے ہیں اسی پریس کلب میں اور اسی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں کہ ہم ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو رہے ہمارے چاروں طرف ہمارے گھروں کو دشتگرد لوگوں نے کرمنلز نے اشتہاری مجرموں نے کیمپس بنائے وہ کسی وقت بھی ہمارے گھروں کے اندر گھس کے ہمیں قتل کر سکتے ہیں مگر اس پریس کانفرنس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے آکے میر آسم کرت صاحب نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے خلاف کوئٹے میں پریس کانفرنس کیے اس کا میں نتیجہ تمہیں وہاں کچھی میں دکھاؤں گا اور وہ بار بار انتظامیاں کے پاس جاتے رہے بار بار انہوں نے انتظامیاں کو خطوط لکھے کیونکہ وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے ان کے زمینوں کے اندر جا کے بزور بازو بزور شمشیر ان کی زمینوں کو ان کے گھروں سے آسم کرد گیلو بے دخل کرنا چاہتا تھا ان کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور ان کے پاس ان زمینوں کا اسٹے انہوں نے کہا کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے مگر مالکوں نے نہیں یہ ایک نیا خریدار ایک نیا گینگ بن چکا ہے بلوستان کے اندر اب تو بلوستان ویسے بھی ہر چیز کی بلوستان میں بولی لگ سکتی ہے اب تو لوگوں کی انسانی جانوں کی بھی بولی لگ رہے ہیں مجھے افسوس ہے آج موجودہ صوبائی حکومت سے بجائے کے ان کے تین دن گزر گئے ہیں بجائے کے وہ جا کے قاتلوں کو گرفتار کرتی نامزد قاتلوں کو گرفتار کرتی ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کمیشنر نصیر آباد سعید جمالی آج ابھی کچھی پہنچے ہوئے گھنٹہ ڈیڑھ ہوا ہے صرف یہ انکوائری کرنے کے لیے کہ آسم کرد گیلو کے اوپر کیوں ہے فائر کٹی ہے کیونکہ وہ باپ کا ہے کیونکہ وہ پیسے والا ہے کیونکہ اس کے پاس ذر کی طاقت ہے یہ نہیں کہ ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہوئے ہیں ایک لفظ آپ نے میڈیا کے اب لوگ بیٹھیں شاید میرے نالج میں نہ ہو آپ بتائیں کہ گورنمنٹ نے ایک لفظ کہا ہے کہ اتنے بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں ہم انکوائری کریں گے ان کے خلاف وہ یہاں ادھر اس دن صبح قتل ہوئے ہیں یہاں وہ سارے میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں وہ شادیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کوئٹہ شہر کے اندر آج بھی وہ کوئٹہ شہر کے اندر موجود ہیں مگر موجودہ صبح حکومت نے بجائے یہ کہ قاتلوں کو گرفتار کرنے ان کو قانون کے کٹڑے میں لانے کے ہماری صبح حکومت نے ایڈیشنل چیف سیکیٹری بھیجائے ہوم کا کمیشنل کو بھیجائے کہ جاؤ انکوائری کرو کہ یہ ایف آرکے سے کٹی ہے کیا سردار یارمندرین جو اس کا سیاسی مخالف ضرور میں ہوں کیونکہ وہ میرے وارٹر تھے وہ میرے سپورٹر تھے میں اپنے وارٹروں کو اپنے سپورٹروں کو کسی بھی دشتگرد کے حوالے نہیں کر سکتا یہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہ ایک تو یہ وہ پریس کانفرنس ہے آپ کے سامنے دیکھ لیں کوئٹیا پریس کلب بلوستان کا کیپٹل اور جس شخص بیٹھ کے آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کے بھائی کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ ہے اس ملک کا انصاف یہ ہے اس ملک کا قانون یہ آپ کے سامنے میں پروف آپ کو پیش کر رہا ہوں اور دوسرا سب سے بڑا پروف صرف میری سیاسی مخالفت مجھے ڈیمیج کرنے کے لیے یہ خان عمران خان صاحب کے سپاہی گورنر اور جپٹی سپیکر اس قتل سے صرف ایک دن پہلے آسیم کرد گیلو کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور جس ماحول میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور ملاقات ہو رہی ہے یہ اسیس کے گواہ ہیں کہ ڈیپٹی سپیکر بلوستان اور موجودہ گورنر اس قتل کے سازش کے پیچھے وہ اس میں انوالو ہیں یہ تصویر اس کی گواہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ کے کیمرے کیپچر کر سکتے تو یہ دنیا کو دکھائیں اور میں خان صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں خان صاحب آپ نے تو وائدہ کیا تھا آپ کے بحاف پہ ہم نے بلوستان کے لوگوں سے وائدہ کیا تھا کہ جو بہتر سال میں یہاں نائنصافی زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم ختم کریں گے خان صاحب ایک ایک جگہ پہ ایک ایک جلسے ایک ایک پریس کانون میں کہتے ہیں کہ اس ملک میں دو کانون ہیں ایک غریب کا کانون ایک امیر کا کانون ایک ظالم کا کانون ایک مظلوم کا کانون خان صاحب یہ لاشیں آپ سے اور آپ کی صوبائی حکومت سے پوچھ رہی ہیں کہ ایک دن پہلے آپ کا قاتل جو ہے ان کا وہ آپ کے گورنر اور ڈپٹی سپیکر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ ان کی مظلوموں کی لاشیں ہیں یہ دیکھ لیں اور یہ وہ ایف آئر ہے جس سے ہماری صوبائی حکومت بہت بے چین ہے جس میں نامزد کیا گیا ہے اس کو کیونکہ وہ خود دو دن وہاں پہلے گیا ہے وہاں علاقے میں موجود ہے اس کے دہشتگرد موجود ہے وہ نیتے ہاتھ تھے اور ان کو کلاشنوں سے بون دیا گیا ہے یہ وہ ایف آئر ہے خان صاحب یہ لوگ آپ کے ووٹر تھے خان صاحب یہ آپ کے سپورٹر تھے یہ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں میں پاکستان کے میں ان سوشل ایکٹویسٹ سے پوچھتا ہوں کہ زیادتی اگر ایک چھوٹی سی ہوتی ہے اس کے لئے آپ روڈوں پہ نکل آتے ہیں رستوں پہ نکل آتے ہیں ایک لفظ کسی نے ان مظلوموں کے لئے آواز بلند نہیں کیے نہ بلوستان میں نہ بلوستان سے باہر کدھر ہے سوشل میڈیا کدھر ہے وہ لوگ کدھر ہے ایکٹویسٹ ان کی اپنی ایک کلاس ہے اگر اس کے ساتھ جاتی ہوتی ہے تو وہ چھیک پڑھتے ہیں روڈوں پہ آرتے ہیں بینرز اٹھا کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر آج ان مظلوموں کے لئے کیوں آواز نہیں اٹھ رہی ہے مگر دوسری بات کہ یہ میں آپ کو بتا دوں وہ مظلوم ضرور ہیں لاوارس نہیں ہیں ہم ان کے لئے بندوق نہیں اٹھا سکتے مگر ان کے لئے انصاف اور مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں میں اپیل چیف جسٹس بلوستان سے کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ایکشن لیں اگر یہ ایف آئر غلط داخل ہوئی ہے تو آپ انکوائری کروائیں ہم آپ کے جی آئی ٹی یا ان افیسروں سے جن کو آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں ان کی ہمیں انکوائری قبول نہیں ہے ہم جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں اور خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کے کہنے پہ یہ جا کے قتل ہوئے ہیں جن کو مسلط کیا گیا ہے بلوستان کے اوپر یہ بلوستان کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں خان صاحب جنہوں نے آپ کو روڈ پہ روک کے ایک طرف نواز شریف آ رہا تھا دوسری طرف آپ کو زبردستی انہوں نے روڈ پہ کھڑا کر دیا تھا یہ وہ گورنر ہیں یہ وہ گورنر ہیں جس نے آپ کو انڈے اور ٹماتل مارے تھے یہ وہ گورنر ہیں جس کو آپ نے اپنے خود آرڈر سے اس کی ممبرشپ ختم کی تھی پتہ نہیں کس وجہات کے بنا پہ کس کس زد کی بنا پہ کس ناراضگی کی بنیاد پہ آپ نے ایسے لوگوں کو بلوستان پہ مسلط کیا ہے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ آپ کے یہ جو نمائندے یہاں بیٹھیں یہ اس کا فوٹو گواہ ہے جس خوشگوار موڈ میں گورنر صاحب گیلو صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں قاتل جب اس میں نامزد ہے اس ایفائر کے اندر یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اگر پھر بھی آپ نے ایکشن نہیں لیا تو ہم سمجھیں گے خان صاحب آپ کی باتوں میں تضاد ہے پھر واقعی آپ کہتے تھے غریب کے لیے قانون اور ہے اور امیر کے لیے قانون اور ہے تو وہ اس دور میں بھی تھا اور آج آپ کے دور میں بھی ہے میں بحثیت اس وقت پی ٹی آئی کی صدر کے جن کے کہنے پہ لوگوں نے وڈ دیا آج آپ پی ٹی آئی کے آپ کا صدر صاحب آج تشریف لاتے ہیں دوسرے لاتے ہیں باقی چیزیں تو میں اپنے اس حوالے سے میں اسلامباد جاؤں گا اور وہاں میں ساری چیزیں بات کروں گا کیونکہ میں کسی اور سبجیکٹ میں نہیں جانا چاہتا صرف اور صرف میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو فوراں گرفتار کیا جائے اگر قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا عدالت کے کچھرے میں ان کو پیش نہیں کیا گیا قدو صاحب یہ یاد رکھ لے انشاءاللہ پوری کچھی آپ کے دروازے پہ ہوگی ہم آپ کو دھمکیے نہیں دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے ہم آپ کے اس حکومت سے وہ تو بعد میں میں آپ کے بات بات کروں گا کیونکہ اگر میں بات کروں گا تو میرا موضوع ختم ہو جائے گا آپ لوگ اٹھا کے دوسرے موضوع پہ شروع کر دیں گے وہ میں جا کے اسلام آباد بات کروں گا بلوستان وارس والا ہے بلوستان ان لوگوں کی سرزمین ہے جن کے باپ دادا نے اپنا خون دیا تھا جنہوں نے اپنی اولادیں اپنی قوم اور قبیلیں کیے تھے ہم چند لوگوں کو اس کے ساتھ استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے بہت ہو گیا میں چیف جسٹس بلوستان اور چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ ہمیں ان مظلوموں کو انصاف دیں سو وہ موٹو جو آپ لیتے ہیں کیا صرف پنجاب کے لیے کیا سندھ کے لیے ہم انسان نہیں ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا آپ کو جو آپ کا عدل اور انصاف ہے صرف وہاں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہیں کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں اگر آپ لوگوں نے اس پہ بھی ایکشن نہیں لیا اور اسی ایک قاتل گرفتار نہیں ہوئے تو پھر ہمیں ان مظلوم لوگوں کو اللہ کے سوا ایک ہی اگر جگہ ہے امید کی تو وہ چیف جسٹس بلوستان ہے اور چیف جسٹس پاکستان ہے باقی ان کو کہیں سے بھی امید نہیں ہے تو اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ پانچ دن تک لاشیں روڈ پہ گل گئی تھی سڑ گئی تھی ان کے پاس تو انتظامات نہیں ہیں ان کے پاس ڈاکٹر نہیں تھے برفے نہیں تھی مجبوراً انہوں نے اپنی لاشیں دفنائی ہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کو روڈ پہ رکھا جاتا پوچھے کتنے لوگ ہیں ادھر گورمنٹ کے کیوں ان کو متمن نہیں کیا گیا آج اگر ایف ایر بھی کٹی ہے تو چیم منسٹر ہاؤس میں بھنچا لائے ہوا ہے پرسپل سیکیٹری چیم منسٹر بار بار وہاں کے انتظامیاں کو ٹیلی فون کر کے پریشن آئیز کر رہے ہیں کہ کیوں ایف ایر آپ لوگوں نے کٹی ہے کون ہے پرسپل سیکیٹری اس وندیا وہ ایک ایک افیسر کو کال کر رہے ہیں قدوس صاحب مہربانی کر کے اللہ کے انصاف سے ڈرو اس کے خوف کرو اللہ سے اس کو اس اللہ کی عدالت میں یہ غریبوں کی آواز جو ہے یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی یہ اقتدار کے تمہارے دو دن ہیں جامنے تو پھر بھی تین سال نکالے تمہارے تو تین میں نے بھی نہیں نکلیں گے تو میں آپ سے ایک انسان کے حیثیت سے ایک بلوستان کے بلوچ کے حیثیت سے چیم منسٹر بلوستان کے حیثیت سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان غریبوں کو ان کا انصاف مہیا کیا جائے بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ کافی آپ نے محنت کی ہے سوال پہ آپ یہ بتائیں کہ پانچ آدمی کا قتل تین آدمی کا قتل یہ سیاست ہے اس کو آپ سیاست کہتے ہیں افسوس ہے مجھے تو آپ کے سوال کرنے پہ کیا اس میں میں نے جا کے مظاہرہ کیا تھا میں نے آسم کرس گیلو صاحب کو کہا تھا کہ آپ جا کے ان کے زمینوں سے ان کو بے دخل کریں انہوں نے آکے یہاں آپ کے ہاں پریس کانفرنس نہیں کی تھی نوری نصیر خان سے وہ زمینوں پہ بیٹھے ہوئے آج ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے میں تو ان کی غیرت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ خالی آپ کلیشن کوفوں کے اوپر گئے ہیں کوئی سیاسی نہیں ہے مسئلہ یہ صرف اور صرف ایک ظالم اور مظلوم کا مسئلہ ہے اس کو آپ کوئی اور شکل مت دیں یہ تو سب لوگوں کو پتائے ابھی جیسے بھائی نے سوال کیا میں اس پہ نہیں جانا چاہتا میں صرف اور صرف ایک بات کہتا ہوں کہ قتل ہوئے ہیں اس کے قاتلوں کو گرفتار کریں اس سے زیادہ علاوہ میں کوئی ایک لفظ نہیں کہنا چاہتا آیا میں نے کوئی جھوٹا ایف آئیر اس پہ کٹی ہے کہ سکوٹر کے سنیچنگ پہ ہوئی ہے گائے اور بیل کی چوری پہ ہوا ہے جیب کٹنے کی ایف آئیر ہے یہ تین سو دو کی ایف آئیر ہے جہاں نائنصاف اللہ کہتا ہے کہ جس دھرتی کے اوپر بے گناہ کا قتل ہوتا ہے وہ دھرتی بھی جلتی ہے اور مجھے یقین ہے اللہ انصاف کرنے والا ہے اور ان کو انصاف دینے والا ہے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے ہم ہر طریقے سے اپنے حقوق کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے ووٹرز اور سپوٹرز کے لیے ہم ہر اطلب جائیں گے بہت اچھا سوال کی ہے آپ نے دیکھیں جہاں تک ان کی حل برداری کیا تعلق تھا تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے وہاں پہ کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ اپوزشن نے چوبیس بندوں نے اس کے ایمپی ایز نے ان کی حمایت میں اسمبلی میں بیٹھے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ ہماری ضرورت وہاں نہیں ہے اور ہمارے ساتھ وہی کچھ قدوس کر رہا ہے جو جام صاحب نے ہمارے ساتھ کیا وہی قدوس صاحب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ آتے ہی پہلے دن انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کرو پی ٹی آئی متحد ہے ایک آدھے آدمی کے علاوہ میں پہلمانی لیڈر ہوں اس کو مجھ سے پوچھنا چاہیے اور میں یہ اسمبلی میں اس کو بتاؤں گا یہ چند لوگ جو کبھی اسلام آباد میں کس کو بلائے آ جاتا ہے کبھی کس کو بلائے آ جاتا ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اختیار پالیمانی پارٹی کو ہے اور آج میں کہتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے ہم نے چند لوگوں نے کہ ہم قدوس بزنجر کو پالیمانی ہم سپورٹ نہیں کریں گے اسمبلی کے اندر اب یہ ہے کہ ہم پوری پالیمانی پارٹی کو بلائیں گے ان سے مشاورت کریں گے کہ آیا ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی ہی چاہیے ہم انڈیپینڈنٹ سیٹوں پر بیٹھیں یا اپوزین کے سیٹوں پر بیٹھیں اس طرح سے جو بلوستان میں ہو رہا ہے اس کی باقی وضاحت جو ہے میں جا کے اسلام آباد میں دوں گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی غلط بیانی ہے صرف پروپیگنڈ آئے کہ ہم نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیا ہے کیا قاسم سوری پی ٹی آئی ہے کیا یہ جو گورنر بیٹھا ہے یہ پی ٹی آئی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے بلوستان کے کوئی اختیار نہیں ہے ان کو نہ ان کو کوئی حق ہے یہ آئینی قانونی ہمارا حق ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ بلوستان میں ہم نے کیا فیصلہ کرنے ہیں بلوستان نے لوگوں نے ہم کو منتخب کیا ہے ہم چھویس چھویس ہزار ووٹ پاؤں کے لے کے نہیں پہنچیں یہاں پہ ہم تو اس وقت جب پورے بلوستان کے پاکستان کی تو میں نہیں بات کرتا کہ بلوستان میں باقاعدہ ایک شخص نے اگر وہ بھی مجھے مجبور کریں گے تو وہ بھی میں نام لے لوں گا آگے چل کے یہی طریقہ رات ہو رات ہو رات ایک پارٹی بنائی گئی مگر اس لیے ہم نے بلوستان کے وسیطر مفاد اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو اس وقت بلوستان میں حالات ہیں سچویشن ہے اس کو اور ہم خراب نہ کریں ہم اس کو بہتری کے راہ پہ لے جائیں بلوستان کے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے ہم ان کو اور اس حالاتوں میں ہم ان کو غلط رستوں پہ غلط رستے تو میں ان کو نہیں کہہ سکتا مگر ان رستوں پہ ہم نہیں لے جا سکتے جہاں بلوستان اور بلوستان کے لوگوں کا نقصان ہو تو ہم نے مجبوراً ان کو بھی سپورٹ کیا انہوں نے آج جس حالات میں ہمیں جس اسٹیج پہ ہم کو لے آیا دھکا دے کے لے کے جا رہے ہیں اگر یہی صورت آل رہی تو پھر ہم آگے بھی اپنے لئے سوچیں گے کہ ہمارا لا عمل کیا ہوگا وہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ پارٹی کے بارے میں تفصیلی میں آگے چل کے بتاؤں گا ایک تو وزیرالہ کو کچھ معلوم نہیں اور وہ جیسے کہ آپ کو علم بھی ہے تھوڑا بہت میں اس کے بارے میں تو جا کے اسلامباد میں بولوں گا میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کو میں جا کے اب اسلامباد میں ایڈریس کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے بلستان میں کیسے ہو رہا ہے کیوں چالیس سے پچاس عرب چیپ نیسٹر آ کے بنا بیٹھا ہے کتے دن ہوئے اس کو کیوں اس نے بریفنگ نہیں لیے سب سے پہلے تو پی اینڈی فرنانس کی بریفنگ اور لا کی بریفنگ لی جاتی ہے تو ہمارا چیپ نیسٹر کیا کر رہا ہے ابھی تک کیوں وہ کہتا ہے کہ خزانہ میرا خالی ہے اور اس کا سپوکس پرسن کہتا ہے کہ جی نہیں چالیس سے پچاس عرب پڑے ہوئے کیا مقصد ہیں ان کا یہ کس طرح استعمال ہیں چالیس پچاس عرب یہ عوام کو کیا بتانا چاہتے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو کہا کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں ہم بیٹھیں گے مگر اس طرح بلستان کے ساحل اور وسائل اور یہاں کے لوگوں کو لوٹنے ہم نہیں چھوڑیں گے یہ ہم آپ کو کلیرلی بتائیں گے باقی واضح پولیسی میں انشاءاللہ اسلامباد میں جا کے دوں گا تینکیو میری مچ